بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ دلالہ کے کرم اور فضل کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پیارے بہن بھائیو آج میں آپ کو فیصلہ باد کی وہ لوکیشن وہ جگہ دکھانے جا رہا ہوں اور اس کے بارے میں بتاؤں گا مکمل ریویو کروا ہوں گا جہاں پر آپ کو برینڈ کے جو کٹ پیس ہیں وہ برکیجی کے حساب سے ملیں گے جی ہاں تو میرے ساتھ بائی سا مجود ہیں آپ کے پاس کون کون سے کٹ پیس ہوتے ہیں ہمارے پاس گولی احمد کے بھی ہے خانڈی کے بھی ہے نشوان کے بھی ہے ورنٹی کے ساتھ یہ لوکیشن پہلے بتا دیں یہ جگہ کون سی ہے یہ لوکیشن ہے گنیش میل حمزہ کنڈے دے نزدیک اچھا گنیش میل حمزہ کنڈے دے دیپو روڈ ٹھیک ہو گیا جی آپ کی دکان کا نمبر 860 نمبر اور سار آپ کی دکان کا 836 اور 836 یہ دکان نے دونوں آمنے سامنے ہیں ساتھ ساتھ میں اور دونوں کے پاس برینڈ کا جو کپڑا ہے وہ ہوتا ہے کون کون سا برینڈ آپ نے بتایا ہے انشاعت گل احمد پیچھے لکھا بھی ہوا ہے کھارٹی بن سعید مہک ریجنل برینڈ کراچی کا ہے ان کی کڑپیس بھی ہوتی ہے ان کے کلی شلڈ بھی ہوتی ہے اور ٹو بھی سوڑ ہوتی ہے اور ٹو بھی سوڑ ہوتی ہے اچھا کلو کا کیا حساب ہے یہ کلو ہوتا ہے تکریباً دو ہزار سے لاکھ تین ہزار پیٹی ہوتا ہے ایک کلو میں کتنا کپڑا لگتا ہے ایک کلو میں تکریباً سولہ ستارہ میٹر چڑھیا تھا جو کڑائی والے ہیں وہ کم چڑھتے ہیں جو پرینٹ ہے وہ زادہ چڑھ جاتا ہے چھ میٹر میں ایک سوڑ بنتا ہے پانچ میٹر میں پانچ میٹر میں اور سولہ ایک شلڈ بنتی ہے اکیلی ساڑھے چار سو کی پانچ سو کی ایسے غالبن ویڈ کے ساپ سے اگر آپ نے میرا یوٹیو چینل کسی کا کم ہوتا ہے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اس ساتھ میں بیل کا بٹن ہے اسے بھی تبا دیں باقی جو ساری معلومات ہے کپڑا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دکھاتے ہیں اکیلی لونک شلٹے میں ہوتی ہے وہ سارا کچھ آگے دکھاتے ہیں چل کے آپ نے ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے جی حسیم بھائی آپ دکھائیں یہ کون کونسی والٹی ہے یہ بنینزا کی شلٹ ہے اچھا یہ ایک شلٹ کا مکمل یعنی یہ دیکھیں جی سب سے پہلے تو بنینزا کی سکیمپ لگیو یہ لکھا بھی ہوا ہے اور یہ سارے کاٹ پیس یہ سبھی برینڈ کے کاٹ پیس ہیں یہ پوری پوری شلٹ ہے ایسے یہ دیکھیں یہ بھی مکمل شلٹ کا یہ بھی مکمل شلٹ ٹھیک ہو گیا اچھا یہ اتنا پیس جو ہے یہ کتنے کا کتنا وزن ہوگا یہ تکریباً بنے گا ساڑھے تین سو سے لاکھ چار سو تاک ساڑھے تین سو سے چار سو تاک ٹھیک ہو گیا یہ آپ دیکھ لیں جی آپ کو دکھا دوں اگر آپ نے آنا ہو تو یہ نشانی ہے روڈ اس طرح کا ہے اور یہ دیکھ لیں یہ مکمل ان کے پاس کٹ پیس مجود ہے چھوڑے بچوں کی باند جاتے بڑوں کی باند جاتے یہ پیس کتنے کا ملے گا یہ تکریباً بنے گا سو ڈیرڈ سو کا بنے گا سو ڈیرڈ سو میں چھوٹے بچوں کا سوٹ ہو جائے یہ برینڈ کا دیکھوڑے ایک میٹر کا پیس ہے یہ لوکل کا یہ ریٹ ہے میٹر لوکل دے لوگ فیصلہ باد کی مولدی ہو ٹھیک ہو گیا یہ دکانے بھی آپ کو دکھا دوں یہ پیچھے والی سائٹ پہ یہ بھی سارا برینڈ کا ان کے پاس کپڑا لگا اس سائٹ پہ کون کون سا ہے برینڈ وہ انشاد کا پڑا ہے بہا گل احمد کا پڑا ہے اور خاتی کا پڑا ہے وہ چیک رہا دے آپ مسئلہ ڈیری کے کڑای والے پیچھوڑے چھوڑے پیچھ بڑے بڑے پیچھ سارے ٹھیک ہو گیا اور یہ سائٹ پہ یہ بھی سارا برینڈ پڑا سارا ہے ہمارے پاس ٹو پیس ہوں دکان پہ لگے ریفرش ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ فیصلہ باد کی وہ مارکیٹ ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا تھا اور جس کا میں نے آپ کو ریویو کروانا تھا اور کروا رہا ہوں بتانے کا معلومات دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب برینڈ کے مہنگے مہنگے سوٹ ہریتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ یار اگر کٹ پیس ہم نے لینے وہ کہاں سے ملیں تو یہ فیصلہ باد کی سب سے بڑی کول سیل کی اور مشہور ترین مارکیٹ ہے لال مل کے نام سے گنیش مل اچھا جی لال مل اور یہ گنیش یہ علاق علاق ہے لال مل لگ ہے گنیش مل لگ ہے لال مل وہ آگیا ہے یہ گنیش مل مارکیٹ ہے لال مل چونک میں سوٹوں سوٹنگ ورائٹی کے کامہ لوگوں کا ادھر کٹ پیس کا یہ ساری کٹ پیس کی مارکیٹ ہے کٹ پیس کی مارکیٹ ہے یہ بشور ترین مارکیٹ ہے برینڈوں کے بھی کٹ پیس ملتی ہے لوکل بھی ملتی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ کے جو کسٹمر ہیں وہ زیادہ ہول سیل کے آتے ہیں یہاں پہ دوسری باہر کے شہروں کے ہول سیل کے آتے ہیں اپل سرکھو دا سے کھو شاپ سے ٹوپا سے بہترہ ٹھیک ہو گیا جی آگے ہمیں دکھائیں کون کون سا کپڑا ہے یہاں پہ اور کوالٹی یہاں یہ دیکھیں یہ ہے گل احمد کا کڑائی والا یہ تو پیچ بغیرہ نہیں ہے یہ فرینڈ سے اڈپ ہو گیا یہ ایک طرح ہے نا دو دو پیس مل جاتے ہیں ان کا کیا ریٹ ہے پچی سو کے جی چار ہزار پیس شلد کا ریٹ پیسے ریجنل ہے پانچ ہزار چار ہزار پیس شلد لیکن تقریباً یہ چھ سا سو کی شلد بانتی ہے یہ مکمل شلد دو پیسوں میں بانتی ہے یہ دیکھیں یہ ان کی فینسی کڑ پیس ہوتی ہے گل احمد کی کھاڈی کے بھی آپ کے پاس کڑ پیس ہیں کھاڈی کے بھی ہے کھاڈی کے بھی ہے یہ دیکھیں یہ مکمل پوری پوری فرینڈ پوری پوری بی ایک ساڈ مل جاتی ہے ایک طرح کے دو دو پیس تین تین پیس فینسی اور کڑائی والے اور لون کے پیس بھی مل جاتے اس میں سے یہ دیکھیں یہ نشات کے پیس ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ سارے نشات کے ہیں یہ سارے نشات اور یہ بھی نشات ہی ہے یہ گل احمد ہے یہ نشات یہ نشات کھاڈی کی سارے نشات کھاڈی کی سارے نشات یہ بلکل سادہ یہ برینڈوں کے لون اچھی ہوتی یہ اس میں ہوتا ہے میٹر سے تین میٹر دکھر پیس اس کا کیا ریٹ ہے اس کا ریٹ ہوتا ہے پچی سو رپے کلو پچی سو رپے کلو اور ٹروزر جو بانتا ہے وہ ساڑھے چار سو کا چار سو کا بن جاتا برینڈ کا ویسے لوکل دیتے لوگ جس کا کلر وغیرہ خراب ہو جاتا ہے یہ ریجنل چیز ہے یہ بول لگا ہوا دکان کا یہ سیمنٹ والے گدام ہے ساتھ میں یہ بڑی نشانی ہے ان کی یہ یہ سیمنٹ والے گدام ہے آٹھ سو چھتی نمبر دکان ہے جی بھی بس امید ہے آپ کو یہ والی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دینی ہے اسی کے ساتھ بندانا چیز کو دیں انشاءاللہ آپ آئیں آپ وہ ویزر کریں اچھی چیز میں سے جو یہ ویڈیو دیکھا رہے ہیں ان کے لئے کچھ انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ بینیفیٹ ہوگا اوڈلٹ سے مناسب چیزیں ہوگی ادھر آپ ویڈیو دیکھ کے آئیں اور ان کو بتائیں گے ہم آپ کی یوٹیوب اچھی چیز ہوگی اچھی چیز ہوگی برینڈ کی جتنا ہو سکا انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے ان کو یہ ملے گی اچھی چیز ملے گی بہت شکریہ الحمدللہ ہمارا چار پانچ سال سے برینڈ کا گیا اس سے پہلے ہم نوکل کا کرتے ہیں اب ہمارا برینڈ کا کام اچھا ہمارے پاس کلی شلٹے بھی ہے اور ڈبٹے بھی کڈائی والے بھی ہر چیز بہت شکریہ